دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا پریجا پتی نیوز میں کیا شہاں جہاں نے بیس ہزار مزدوروں کے ہاتھ تاج محل نرمان میں کٹوائے تھے دوستو قصے کہانیوں اور فلموں کے ذریعے ہم اکثر یہ سنتے آ رہے ہیں کہ تاج محل کو بنوانے کے بعد شہاں جہاں نے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تاکہ دنیا میں دوسرا تاج محل نہ بن پائے جب جب ہم یہ بات سنتے ہیں تب تب دماغ چکرا جاتا ہے لیکن کیا یہ بات سچ ہے کیا واقعی میں تاج محل بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے گئے تھے کیا پھر یہ محض اتحاس کے ساتھ ہی جانے والی چھیڑ کھانی ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں آج ہم تاج محل کے رہسے سے جڑی کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جنہیں سننے کے بعد آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا بھارت میں موجود دنیا کا ساتھوں آجوبہ ایسا ہے بس میرے یعنی اپنے دوست وشال پجاپتے کے ساتھ ویڈیو کو بلکل انت تک بنے رہیے لیکن ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں بیل آئیکن بھی دکھ رہا ہوگا اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستو تاج محل بھارت کی وہ بھووے عمارت ہے جسے بنانے کے لئے بیس ہزار مزدوروں نے رات دن ایک کر دیا تھا لیکن لوگوں دوارہ بتائی جانے والی تھیوری کے انصار ان سبھی مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے گئے تاکہ دوسرا تاج محل نہ بن پائے ایک پل کے لئے مان لیتے ہیں ایسا ہوا تھا بیس ہزار مزدوروں کے ہاتھوں کی کل سنکھیا دو کے حساب سے کل چالیس ہزار ہوگی ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر جہاں جہاں نے چالیس ہزار ہاتھوں کا کیا کیا کہ اسے پھینک دیا یا جلا دیا ایسے میں اگر جلانے والی بات پر غور کیا جائے اسلام دھرم میں شریر کے کسی بھی حصے کو جلانے والی بات آپ مانی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو چالیس ہزار ہاتھوں کو جلانے سے اتنا زیادہ پردوشن پھائلتا کہ آگرہ تو چھوڑیے اس کے آس پاس کے لوگ بھی وہاں زندہ نہ رہ پاتے اس لیے ہاتھوں کو جلانا تو بلکل بھی وکلپ نہیں تھا اب دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو چالیس ہزار ہاتھوں کو یمنا ندی میں بہا دیا گیا لیکن آپ خود ہی سوچ کر دیکھئے کیا یہ سچ میں سمبھو ہے کیونکہ اس سمیں آگرہ میں پینے کے پانی کے لیے ایک ماتر زریعہ یمنا ندی تھی ایسے میں اگر اتنی بڑی سنکھیہ میں ہاتھوں کو ندی میں بھینک دیا جاتا تو ندی کا پانی اتنا پردوشت ہو جاتا کہ انسان اسے پیتا ہی پوراں تو مر جاتا ایسے میں یہ بھی سمبھو نہیں ہو پاتا اب وہ بچتا ہے تیسرا وکلپ کی شہاجہ نے ان سبھی ہاتھوں کو کسی ایک جگہ پر دفنا دیا دوسرے اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج تک کسی بھی پراتا تو بھاگ یا پھر بڑے بڑے تحاس کے وششگیوں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھا کیونکہ پراتا تو بھاگ والے تو آئے دن کھدائی کر کے نئے نئے چیزیں ڈونڈا کرتے ہیں ہزاروں سالوں پہلے دفنائے گئے کنکال ملتے ہی رہتے ہیں ایسے میں اتنی بڑی سنکھیہ میں ہاتھوں کو اگر دفنایا گیا ہے تو وہ زمین میں غائب تو ہونی جائیں گے ان کے بھی ملنے کی گنجائش تو ہونی چاہیے نا لیکن اب تک وہ ملے کیوں نہیں چالیس ہزار ہاتھ اپنے آپ میں بہت بڑی سنکھیہ ہوتی ہے دوستوں جس کو آپ چھپا تو سکتے نہیں ہے اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے شاہ جانے ان سبھی ہاتھوں کو کسی دوسری جگہ پر لے جا کر دفنائے ہوگا ایسے میں آپ خود ہی سوچ کر دیکھئے اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اس سمائے یاتیات کا ایک ماتر سادھن گھوڑا گاڑی یا بیل گاڑی ہوتے تھے اب ایسے میں چالیس ہزار ہاتھوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا ہی ناممکن ہے اور مان لیجئے ہاتھوں کو کئی اور دفنہ بھی دیا گیا ہوتا کہیں نہ کہیں وہ ہاتھ ملتے چالیس ہزار ہاتھوں کا مطلب ہے کافی بڑی جگہ پر کھدائی کر کے ہاتھوں کو دفنائے گیا ہونا یہ کوئی چھوٹی سی ڈیڈ بڈی تو ہے نہیں جسے ایک بار دفنہ دیا تو دوبارہ ملے گی نہیں دوستو ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر بیس ہزار مزدوروں کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں تو ملتے ہی لیکن جب ہاتھ کٹی ہی نہیں گئے تو ملیں گے کہاں سے چنتہ مت کیجئے ہمارے پاس ان سب کے پختہ ثبوت بھی موجود ہے اصل میں شہاجہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تاج میل جیسی بھوے عمارت کئی اور بنے اس لئے انہوں نے مزدوروں کے سامنے شرط رکھی کہ کوئی بھی نرمان کارے نہیں کرے گا اور اسی شرط کے انسار ان بیس ہزار مزدوروں کو اپنے جیون چلانے کے لیے اچھے خاصے پیسے دی جاتے تھے اور یہ بات اتحاس کر راج کشور جی نے خود بتائیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ شہاجہ کو آرکیٹیکچر کا بہت شوق تھا اور اسے آرکیٹیکٹ کی کافی قدر بھی تھی اس کا سب سے بڑا ثبوت شہاجہ دوارہ بنائے گئے الگلے طرح کی مونیومنٹس میں صاف نظر آتا ہے اور اس سمیں تاج مہل کے نرمان میں پسید آرکیٹیکٹ استاد لاہوری کو شہاجہ دوارہ نکت کیا گیا تھا اتنے نہیں تاج مہل کے نرمان کے بعد دلی کا لال قلعہ میں مرمت اور کچھ فیر بدل کرنے کے لیے دوبارہ سے احمد استاد لاہوری کو شہاجہ دوارہ نکت کیا گیا اور دوستو دلی کے لال قلعہ میں اس سمیں مرمت اور اس کی دیکھ ریک کیلئے انہی مزدوروں کو نکت کیا گیا تھا جنہوں نے تاج مہل کا نرمان کروایا تھا ایسے میں اگر شہاجہ نے ان سبھی مزدوروں اور آرکیٹیکٹ کے ہاتھوں کو گٹوا دیا ہوتا تو یہ بات بھلا کیسے سمبھ ہو سکتی ہے کیونہی لوگوں نے بعد میں دلی کے لال قلعہ میں کام کیا اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ آگرہ کے تاج مہل اور دلی کے لال قلعہ کا اتیاس چیخ چیخ کر بولتا ہے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ تاج مہل کو بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ شہاجہ نے نہیں کاٹے تھے لیکن اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا تو جہوٹ کو کیوں پھیلایا گیا اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ کیسے ہوا دراصل ان ساری چیزوں کا سیدھا فائدہ شہاجہ کے شطروں نے اٹھایا جب شہاجہ نے مزدوروں کے سامنے شرط رکھی کہ وہ اب کبھی بھی کوئی مارت نہیں بنائیں گے اس بات کو بڑا چڑھا کر شہاجہ کے شطروں نے تو کیوں نے لگتا تھا کہ اگر انہوں نے بھی آج مہل جیسی کوئی چیز بنا دی تو ان کے بھی ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے جس کی وجہ سے شہاجہہ کے کال میں ارکیٹیکچر کے فیلڈ میں گراوٹ دیکھنوں کو ملی پھر یہ تو اتحاس کی باتیں ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی کئی سارے ایسی اتحاس کی کتابیں ہیں جس میں جھوٹی باتیں لکھی گئی ہیں اور بچے اسی کو پڑھ کر سچ سمجھتے آ رہے ہیں جو کی سوائے آفواگے اور کچھ نہیں ہے ایسے دوستو آپ کتنے لمبے سمجھ تک اس ہاتھ کاٹنے والی بات کو سچ مانتے تھے کمنٹ میں بتانا اور اگر ہماری یہ روچک ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کرنا نہ بھولا ہے لیکن لوگوں کو صحیح جانکاری تو ملے اور ہمارے چینل کو بڑا بڑ سبسکرائب کردیں اور ہاں ہم پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن جا بہارت دوستو آپ کی سکرین پہ دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لئے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیئے